اور دیکھیں اس وقت ایک بڑی اور دکھت خبر آ رہی ہے یوکرین سے ایسا منظر جو نہیں دکھنا چاہیے لیکن یوکرین میں ایک بھارتی چھاتر کی موت کی خبر ہے خارکیو میں گولی باری سے ایک بھارتی چھاتر کی موت ہوئی ہے بھارتی ودیش منترالے نے اس کی جانکاری دی ہے تو اب ایک ایسی خبر جو بہت دکھت ہے حالانکہ اس بارے میں ہم اور جانکاری جھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیسے ہوا لیکن بھارتی ودیش منترالے کے مطابق خارکیو میں گولی باری سے بھارتی چھاتر کی موت ہوئی ہے ادھر یوکرین سے ایک بڑی خبر ہے بھارتی چھاتر کی موت ہو گئی ہے یوکرین میں آج خارکیو میں گولی باری میں بھارتی چھاتر کی موت کی خبر ہے بھارتی ودیش منترالے نے اس بارے میں جانکاری دی ہے بھارت کے ودیش منترالے کے مطابق خارکیو میں ایک چھاتر جس کا نام نوین بتایا جا رہا ہے اس کی موت ہو گئی ہے بھارتی ویدیش منطرالے نے ایک دکھت خبر دی ہے خارکیب میں چل رہی گولی باری میں بھارتی اچھاتر نوین شیخ ارپا کی موت ہو گئی ہے 21 سال کے نوین کرنا ٹکے رہنے والے تھے لیکن یوکرین پر بھارتیوں کے لیے امرجنسی ایڈوائزوری جاری کی گئی ہے سیدھے پلی آن کریں بھارتی ایمیسی نے سبھی ناغرکوں سے ترند کیف چھوڑنے کو کہا بڑی خبر بھارت یہ جس حال میں ہے اسی حال میں فوراں شہر سے وہاں نکلیں حملے کے چھٹے دن کیف میں آم ناغرکوں پر من رہا آیا خطرہ